پاکستان ورسیز اسٹیلیا کا پہلا میچ کیلئے محمد رزوان یا سرفراز احمد کون پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے کیونکہ شاہد مصرد نے سب کچھ بتا دیا اپنر اس نے بتا دیا عبداللہ شفیق امام الحق اپنر اپننگ کریں گے ون ڈاؤن پہ شاہد مصرد نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں گا اور اس کے بعد نمبر فور پہ بابر آزم آئیں گے اس کے بعد شکیل آئیں گے محمد رزوان اور سرفراز احمد کے بارے میں اس نے بتایا یہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے سال میں بیل آئیکن کی اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سرفراز احمد اور محمد رزوان کے بارے میں جب اس سے سوال ہوا کیا آپ کی سٹیٹیجی ہے کیا پلیننگ ہے آپ نیو کپتان ہو اسٹیلیا جیسے بڑی ٹیم کے اگینس وہ بھی اسٹیلیا میں آپ نے کھیلنا ہے تو پلینگ 11 کا حصہ کس کو بنا ہوگے سرفراز ا احمد کو یا محمد رزوان کو تو اس حوالے سے جب پاکستان میں پرنس کانفرنس کرتے ہوئے شان مسعود سے یہ سوال ہوا تھا تو اس پہ شان مسعود نے کہا تھا کہ آپ کنڈیشن کو دیکھیں گے جس جس کو سوٹ کرے گی اس کو کلائیں گے لیکن کل اسٹیلیا میں اس سے سوال ہوا کہ کس کو کلانے کا امکان ہے آپ مطلب کس کیلئے آپ نے کیا پلیننگ کی ہوئی ہے کیسے فراز کلیں گے اور رزوان کلیں گے جس کے جواب میں اس نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں بیٹسمنٹ کی بات کی دیکھیں جو ایک لاس فل سیریز ہوئی تھی اس میں سری لنکا سے پہلے سر فراز بھائی واپس آئے وہ در من اف دی سیریز بنے انفورچنٹلی سری لنکا میں ان کو ایک ٹیس کے بعد ہی ان کو کنکشن ہوا تو آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو اس فارم میں تھے پر دومیسٹک جو ابھی کرکٹ ہوئی ہے اس میں وہ ون اف دی بیس بیٹسمنٹ تھے اس میں تو آپ کوشش ہوتی ہے آپ ان کو ان کو گو اہیڈ دیں ان کو موقع دیں وہ ٹو تھاوزن ان سکسٹین میں بھی جب تو یہ شاہ مصور صاحب نے کہا ہے کہ سفراز احمد جو اگنس نیو زیلینڈ جو کراچی میں ڈس میچز ہوئے ان میں من اف دی سیریز بنے اور اس کے بعد سے لگا گیا اگنس پہلے میچ کے بعد وہ جو اگنس دوسرے میچ سے باہر ہو گئے تھے تو اب اس کی ایک جو اگنس سیریز میں وہ من اف دی سیریز رہے ایک سیریز میں تو نیکس سیریز میں مطلب ایک میچ میں آویلی بل تھی دوسرے کے لئے آویلی بل نہیں تھے تو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس پلیئر کو جو اگنس صاحب سیدھا سیدھا اس نے مطلب اشارہ کیا کہ سیدھا بتا دیا کہ بھئی سرفراز احمد کیلیں گے محمد رزوان بیچ پہ بیٹھیں گے تو اب یہ کیا لگ رہا ہے کہ یار جو باتیں ہوتی تھی کہ لاہور کا ایجنڈا کراچی میڈیا لاہور میڈیا وہ دوبارے سے شروع نہیں تو نہیں جا رہا کیونکہ شاہ مصورد دومیسٹک میں کراچی سے کیلتے ہیں اور سرفراز احمد بھی دومیسٹک میں کراچی سے کیلتے ہیں سرفراز احمد کپتان ہوتے ہیں شاہ مصورد کے تو کیا لگتے ہیں آپ لوگوں کو کہ سرفراز احمد مطلب شاہ مصورد کے دوست ہے تو اس کی وجہ سے سرفراز احمد کو پلینگ 11 کا حصہ بنائیں گے یہ سب آپ یہی سوچ رہے ہونا کیونکہ آپ لوگوں کو ایجنڈے 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 کو فالو کرتے ہو بھئی ابھی سرفراز احمد نے حال ہی میں پرفومنس دی ہے اس کی جگہ بنتی ہے اگر وہ پرفومنس نہیں دے پہلے دو ڈس مینجز میں پرفومنس نہیں یہ تیسرے میں اس کو ڈراب کر دو پھر رزوان کو موقع دے دے کیونکہ ابھی حال ہی میں سرفراز کی پرفومنس بہتر ہے کرائے میں نفتے سیریز بھی رہے تھے اور اب دومیسٹریک وکڑ میں بھی سرفراز احمد نے ڈبل سنچنی بھی کی تھی اور سکور کافی سکور کیے تھے تو میں خود بھی یہی کہوں گا کہ سرفراز کے ساتھ جائی آپ اس کو ازما لیجئے پورا پروپر موقع دے دیجئے اگر وہ اسیلیا میں کرنے میں سکور کرنے میں نکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ رزوان کی طرف سوچ سکتے ہو تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ پروپر موقع نہیں دیا گیا لڑکا ف رزوان کی تو بھی کرکٹ بہت زیادہ باقی ہے تو رزوان کو موقع مل جائے گا نیکس سیریز میں آپ کی کیا رائے ہیں اس حوالے سے اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیجئے اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ